میں زہیر احمد ولد شبیر احمد مرنے سے پہلے یہ وسیعت کرتا ہوں کہ میری نماز جنازہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میری بیٹی پڑھائے گی میری اس وسیعت کے پیچھے میری بہت بڑی خواہش ہے میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ نیک پایا ہے میری بیٹی نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ میری بیٹی ایک پاک شخصیت ہے میرے شوہر نے ہم سب کے سامنے بیٹھ کر جب یہ وسیعت پڑی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی میں تو صبح صبح اٹھی ہی تھی جب مجھے گھر والوں کے شور نے جگا دیا میں سمجھی کہ کوئی معمول کی بات ہوگی مگر پتا چلا کہ میرے سسر قضائلہی سے وفات پا چکے ہیں میرے سسر بہت شریف اور نفیس شخصیت کے مالک تھے ان کے مرنے کی خبر سن کر آنکھوں سے میری آنسو جاری ہو گئے تھے مگر میری نند کے بارے میں انہوں نے جو وسیعت کی تھی اس نے ہم سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا میرے سسر نمازی پرہیزی اور متقی شخص تھے ظاہر ہے وہ کوئی بے فضول بات تو نہیں کر رہے تھے ان کی وسیعت میرے شوہر نے ہم سب کے سامنے پڑھ کر سنائی تو ہم لوگ بھی حیران ہو گئے تھے مگر ایک کمرے میں ہم سب موجود تھے اور دعا موجود نہ تھی دعا میرے سسر کی بیٹی تھی یعنی میری سب سے چھوٹی نند اس کی عمر تیس سال ہو چکی تھی مگر دعا کے بارے میں اس کے باپ کی یہ وسیعت سن کر ہم سب ہی حیران رہ گئے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ظہیر صاحب کے مرنے کے بعد وہ اتنی عجیب و غریب وسیعت کر جائیں گے جسے پورا کرنا ناممکن ہی نظر آتا تھا شوہر کہنے لگے کہ چلو دعا کے کمرے میں چلتے ہیں چل کر اسے بھی یہ بات بتاتے ہیں کیونکہ جب سے اببا جان کی وفات کا اعلان ہوا تھا دعا کمرے میں بند ہو گئی تھی ویسے بھی وہ کمرے میں ہمیشہ کلی ہی رہتی تھی دروازہ بند ہوتا اور وہ باہر کم ہی آیا کرتی تھی مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب میری شادی کے روز ایک عورت میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی اپنی نند دعا سے بچ کے رہنا تم نہیں جانتی کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے تم ابھی اس گھر میں نئی آئی ہو دیکھ لینا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی میں اس عورت کی باتوں سے ڈھر گئی تھی مگر جب سے میں اس گھر میں آئی تھی میں نے ایک ہی بات محسوس کی تھی کہ دعا تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتی تھی رات کو اس کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آتی تھی یہ ساری خصوصی چیزیں جو میں نے اپنے ذہن میں بٹھائی تھی کبھی کسی سے نہ کہی تھی کیونکہ اس گھر میں دعا کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا بلکہ دعا باہر ہی نہ آتی وہ اس گھر میں جیسے رہتی ہی نہ تھی اس نے زندگی بھر شاید ہی کسی سے بات کی ہوگی نند نے پوچھا کہ کیا بات ہے ہم نے کہا کہ اببا جی نے تمہارے بارے میں ایک وسیعت کی ہے میں جانتی تھی کہ اسے جائداد وغیرہ سے کوئی لالچ نہیں کہنے لگی کہ مجھے اپنی جائداد نہیں چاہیے آپ لوگ اپنے اپنے حصے لے لیں میرا رہنے دیں نہیں دعا اپنے اببا جی کے جنازے کے بارے میں ہے تمہیں سننا پڑے گی دعا نے دروازہ کھولا میرے شہر کمرے میں داخل ہو گئے میں نے دیکھا کہ دعا ابھی تک خود کو کالی چادر میں لپیٹے ہوئے تھی لگ رہا تھا جیسے وہ ہم سب سے کچھ چھپا رہی ہو میرے شہر نے اسے وہ ساری وسیعت پڑھ کر سنا دی دعا پریشان ہو گئی بھائی جان آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ساری زندگی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اب آپ مجھ سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ میں جا کر اببا جان کی نماز جنازہ پڑھاؤں آپ اس وسیعت کے بارے میں مولانا صاحب سے پوچھ کر کوئی ایسا حل نکال لیں کہ جس میں مجھے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے لئے یہ کس قدر مشکل کام ہے میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاؤں گی دعا کی بات سن کر میرے شہر غصے میں آگے تم ہوش میں تو ہو یہ اببا جان کی وسیعت ہے ان کی آخری وسیعت ہے تمہیں اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا کوئی بیٹی اپنے باپ کی آخری خواہش سے کیسے مو پھیر سکتی ہے دعا تمہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے بھی میرے شہر نے یہ بات دعا سے کہی تو وہ بھی جذباتی ہو گئی اچھا بھائی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا کر لوں لیکن میں نے تو کبھی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کبھی گھر سے بار ہی نہیں نکلی تو پھر آپ مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں پہلے آپ مجھے نماز جنازہ کے سارے فرائض سمجھا دیں کہ کیسے پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد ہی میں کچھ سوچوں گی دعا سوچنے کا وقت نہیں ہے تمہیں جلدی کرنا ہوگی ابھی تم تھوڑی دیر میں تیاری کر لو اببہ کو غسل دیا جا چکا ہے ان کو کفن بھی پہنا دیا ہے اب بس تمہارا انتظار ہے میں سب لوگوں کو جمع کرتا ہوں تمہیں باہر آکے نماز جنازہ پڑھانا ہی ہوگی میرے مولوی صاحب سے بھی پوچھ لیا ہے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جیسے آپ کے ابباجان کی وسیعت ہے اسے پورا کیا جائے کیونکہ کسی بھی مردے کی وسیعت کو رد نہیں کیا جا سکتا وہ بھی اس وقت جب وہ آپ کے لئے ایک نیک اور شفیق باپ کی حیثیت سے رہے ہوں میرے شوہر نے اپنی بہن کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے اس لئے اسے نماز جنازہ پڑھانا ہی ہوگی پھر پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا سوجی مجھ سے کہنے لگے کہ تم باہر جاؤ مجھے دعا سے اکیلے میں بات کرنی ہے مجھے شکسہ ہونے لگا تھا کیونکہ دعا میری وہ نمت تھی جس کے بارے میں میں نے لوگوں سے بہت بری بری باتیں سن رکھی تھی میں کمرے سے باہر آ گئی مگر میرا ذہن صرف اور صرف کمرے کی طرف ہی تھا میں نے باہر آ کر دیکھا تو کافی ساری عورتیں ہمارے گھر میں تازیت کے لئے آ چکی تھی میں نے جب دعا کی پوپو کو ایسے کمرے میں جھانکتا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کہنے لگی کہ میں تو دعا کو ڈھونڈ رہی ہوں اس کے باپ نے جو وسیعت کی ہے کیا وہ اسے پورا کرے گی یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ دعا کی پوپو کو یہ ایک بات کیسے پتا چلی کہ اس کے اببہ نے کیا وسیعت کی ہے شمائلہ آنٹی آپ کو کیسے پتا کہ دعا کے اببوں نے یہ وسیعت کی ہے لو جی میں خاندان کی ہوں مجھے کیسے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ زہیر کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا جب اپنی اس بدکار اور بے حیاء بیٹی کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہہ دیا لو بھلا اپنی بیٹی کو بھی وہ بھی اتنی بدکار اور بد کردار ہو کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کیا کہہ رہی ہیں شمائلہ آنٹی دعا کیسے بدکار ہو گئی اب تو وہ یتیم ہو گئی ہے کم از کم اس کے بارے میں آپ ایسی بات نہ کریں کہ اس بیچاری کو دکھ ہو میری بات سن کر شمائلہ آنٹی میرے مزید قریب ہو کر بیٹھ گئی اور بولی تمہاری جس نند کے بارے میں تمہارے سسر نے اتنی بڑی وسیعت کی ہے کیا اس کی حقیقت تم جاننا نہیں چاہوگی شمائلہ آنٹی کی بات سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے اگرچہ یہ موقع ایسی باتوں کا تو نہیں تھا مگر شمائلہ آنٹی نے مجھے خواہ مخوا تجسس میں ڈال دیا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے پاس کوئی بہت بڑا راز ہے مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں سے اٹھ کر چھت پر چلو تمہیں نہ صرف کچھ دکھاؤں گی بلکہ تمہیں پوری کی پوری کہانی بھی سنا دوں گی تمہیں اپنی نند کے کرتوتوں کا پتہ چل جائے تو تم یہ کہو گی کہ نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات اسے تو کوئی سلام بھی نہ کرے ابھی تو تم اس کے ماضی سے واقف نہیں ہو شمائلہ آنٹی نے مجھے پریشان کر دیا تھا لیکن میں بھی ان سے پوری کہانی سنے بغیر نہیں رہ سکتی تھی میں تمہیں آنکھوں دے کا حال بتاتی ہوں یہ آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے کی بات ہے ان دنوں دعا بھی کالج جائے کرتی تھی وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی ہم نے تو دعا کا رشتہ بھی مانگ لیا تھا مجھے دعا شروع سے ہی بہت پسند تھی کم بخت ہے ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کی صورت پر فیدا ہو جاتا میرا بیٹا بھی دعا کے پیچھے پاگل تھا ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے گھر منگنی لے کر آوں گی وہ مان گئی خوش ہو گئی میں بھی خوش تھی کہ چلو بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میرا بھی زہیر کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا میں نے تو اسی گھر سے ان کے گھر رشتہ لیا ان لوگوں نے قبول بھی کر لیا میں نے اپنی دعا کو منگنی کے انگوٹھی بھی پہنا دی تھی بس میں تو اب اسے اپنی امانت سمجھنے لگی تھی پھر ایک رات ان لوگوں کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی چیخو پکار کی آواز ایسی تھی کہ سن کر میں بھی ان کے گھر کی طرف بھاگی مگر گھر کا دروازہ بجانے کے باوجود بھی نہیں کھلا گھر کا دروازہ اندر سے بند کا لیا گیا تھا مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا دل بھی پریشان تھا کہ کیا ہوا ہے گھر کے اندر سے چیخو پکار کی آواز سن کر میری بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا ہم نے جب دروازہ بچایا اور کسی نے نہیں کھولا دروازہ بجاب جا کر ہم لوگ تھک گئے تو گھوم کر ہمیں لوگ انہی کے مکان کی پچھلی طرف چلے گئے کیونکہ مکان کی پچھلی طرف سے کھڑکیاں نظر آتی تھی کھڑکی کے اندر سے ہم گھر کا محول دیکھنا چاہتے تھے ظاہر ہے اندر کا محول دیکھ کر ہی پتہ چلنا تھا کہ اندر ہو کیا رہا ہے ہمیں تو اسی بات کی پریشانی تھی کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو ہم کوئی ان کی ٹو لینے تو نہیں آئے تھے مگر کھڑکی سے دیکھنے کو جو ملا اس منظر نے ہمارے تو ہوش اڑا دیا تھے میں نے کبھی اس دعا کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ دعا ایسی لڑکی نکلے گی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا میرا بیٹا تو وہ منظر دیکھتے ہی جیسے بے ہوش ہونے کو تھا میرے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اس کی منگیتر کسی اور کی باہوں میں جھول رہی تھی میرا بیٹا تو غصے ہو کر وہاں سے چلا گیا میں نے ان لوگوں کے گھر کا دروازہ کھولنے کا انتظار کیا ان لوگوں نے جب دروازہ کھولا تو سارے رو پیٹ رہے تھے زہیر کہنے لگا کہ باجی ہمارے گھر ڈاکو پڑ گئے تھے انہوں نے سارا مال بھی لوٹ لیا میری بیٹی اور بہو کے ساتھ بھی بتتمیزی کی زہیر مجھ سے نظریں چرا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بیٹی پر یقین نہیں تھا میں نے اس سے پوچھا بھی کہ وہ ڈاکو کون تھے کہاں سے آئے تم پولیس میں کیوں نہیں جا رہے کہنے لگا کہ باجی مجھے نہیں پتا وہ تو بس اپنی چہروں پر نکاب چڑھا کر آئے تھے ہمیں لوٹ کر چلے گئے میں کیا کہہ سکتا ہوں زہیر کی ادم دلچسپی سے معلوم ہو رہا تھا جیسے اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈا رہا تھا مگر ہم تو ایسا نہیں کر سکتے تھے میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کیا تھا اور میں کسی ایسی عورت کو اپنے گھر نہیں لا سکتی تھی جس کا خون ہی گندہ ہو جو ایسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو ہمارے دادا دادی امہ اببہ تو ایسے نہیں تھے پتہ نہیں دعا کس پر چلی گئی شاید اپنی ماں پر چلی گئی ہو وہ بھی اسی طرح محبت کی شادی کر کے زہیر کے گھر آئی تھی اور دیکھو اس کا نتیجہ کس کس کو بگتنا پڑا میں تو اس لیے کہتی ہوں جب یہ بیع کرو کسی خاندانی لڑکی سے کرو اب تم جذباتی ہو کر دعا کی شادی اپنے بھائی سے کرنے پر تلی ہو یہ بات بھی مجھے پتہ چلی ہے مگر ایک بات جان لو کہ اس واقعے کے بعد جو کچھ دعا کے ساتھ ہوا تھا وہ پورے محلے نے دیکھا اسی وجہ سے تو دعا کا آج تک کوئی رشتہ نہیں مانگتا اسی وجہ سے تو دعا گھر پر بیٹھی ہوئی ہے اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی تیس سال کی ہو گئی مگر ابھی تک کسی نے اس کا رشتہ نہیں مانگا تمہیں وجہ سمجھ نہیں آتی اب ایسے میں یہ نٹنکی کہ اس کے باپ نے وسیعت کی ہے کہ میری بیٹی میرا جنازہ پڑھائے گی جس بات نے جیتے جی اپنی بیٹی کو موں نہیں لگایا اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا وہ اس سے راضی نہیں تھا مرتے وقت وہ کیسے خواہش کر سکتا ہے کہ ایسی ناپاک پلیت اولاد اس کا جنازہ پڑھائے یہ تو مجھے سرسر سازش لگتی ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی تم دیکھ لینا میں مان ہی نہیں سکتی کہ زہیر ایسی بے وکوفانہ خواہش کرے اور تم جانتی ہو کہ اس ڈکیتی کے بعد ان کے گھر میں کیا ہوا تھا دعا نے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا چھوڑتی بھی کیوں نہیں پیٹ سے جو ہوگی تھی کسی ناجائز بچے کو پالا اور دنیا کے سامنے لانا آسان بات تو نہیں ہوتی پہلے تو زہیر نے اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کی مجھ سے بھی کہا کہ آپا تم رشتہ ختم نہ کرو میری بیٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم بلا وجہ شک کر رہی ہو میں کیسے شک نہ کرتی تم یہ بتا دو جیسے جیسے مہینے بڑھ رہے تھے یہ دعا کی ماں پریشان ہو رہی تھی کچھ دن کے بعد اس نے دعا کو گجرہ والا بھیج دیا اپنی بڑی بہن کے پاس وہاں سے ٹھیک سات مہینے کے بعد وہ واپس آئی اس کے تو خد و خال ہی بدل چکے تھے ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا گناہ کر کے آئی ہے اب اس دعا میں پہلے والی بات نہیں رہی تھی بس اس کے بعد اس نے گھر میں رہنا شروع کر دیا کچھ عرصے کے بعد قرآن پاک پڑھنے لگ گئی اور یہاں تک محلے کے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا مگر میں تو جہان دیدر عورت ہوں اس لڑکی کے سارے تیور اچھے سے جانتی ہوں مجھے سب پتہ ہے کہ یہ اس کی نوٹنکیاں ہیں اب یہ بات والا نوٹنک بھی پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہے میں شمائلہ آنٹی کے باتیں سن کر ایک جگہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی مجھے دعا کے بارے میں اتنی باتیں واقعتاں کبھی بھی نہیں معلوم تھی میں خاموشی سے اٹھ کر نیچے آ گئی دعا کہنے لگی کہ بھابی میں تیار ہوں اببہ کا جنازہ پڑھانے کی میں نے مکمل تیاری کر لیا ہے ویسے بھی مجھے علم تو تھا کہ اببہ ایسا کچھ کریں گے لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ اببہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے بہرحال اببہ کی مرضی جیسا وہ کہیں میں اسی میں خوش ہوں اب دعا مجھے بدلی ہوئی عورت لگ رہی تھی مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ تو بالکل ٹھیک تھاک تھی نہ ہی وہ جذباتی ہوئی تھی نہ اس نے آنکھ سے ایک بھی آنسو بہایا تھا اور مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی ایسی لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے مر جانے پر بھی کسی قسم کا فرق نہیں پڑھنے دیتی خود پر میں دل میں سوچنے لگی ہم تو اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں میں نے دعا سے کہا کہنے لگی کہ میں بھی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں اسی وجہ سے ان کی عجیب و غریب شرط مان رہی ہوں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی یہ شرط ماننے پر تیار نہ ہوتا میں نے بس اپنے بابا کی محبت میں اس بات کو تسلیم کیا ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میری شہرت محلے میں کیسی ہے میں تو کبھی گھر سے نہیں نکلی دعا کی یہ دو نمبر باتیں اب مجھے بہت غصہ دلا رہی تھی میں نے دیکھا اس نے نکاب کر رکھا تھا تب ہی میرے شہر نے دعا سے کہا کہ اس کو نکاب اتارنا پڑے گا کیا مطلب ہے بھائی جان میں اتنے سارے مردوں کے سامنے بینا نکاب کے جاؤں گی اببا کی وسیعت پر اگر عمل کرنا ہے تو پھر تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا اببا نے خود مجھ سے کہا تھا کہ دعا کبھی اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی اپنا چہرہ کھلا چھوڑو اور چلو چل کر اببا کا نماز جنازہ پڑھاؤ پھر شہر نے سکتی سے دعا کی طرف دے کر کہا اب تو مجھے بھی اس پر شک ہو رہا تھا کہ وہ باہر کیوں نہیں جانا چاہتی بہرحال دعا نے بڑی حمد دکھائی اس نے اپنے بال باندھ لیے اچھے سے خود کو ڈھاپ لیا چہرہ کھلا چھوڑا اور میرے شہر کے ساتھ گھر سے چلی گئی سب عورتیں بھی حیران ہو رہی تھی دعا اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھانے جا رہی تھی دعا کے کردار پر ایک کو شک تھا بہرحال تقریبا شام کے وقت جب نماز جنازہ دفن ہو گیا تو میرا شہر دعا کو گھر لے کر آیا میں حیرہ سے اسے دیکھنے لگی اس کے چہرے پر بھی خوشی تھی وہ دعا جو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی لے کر گئی تھی جس کی آنکھوں سے صرف پریشانی چھلک رہی تھی اب وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی میں نے دیکھا میرے شہر بھی مطمئن لگ رہا تھا دونوں کی آنکھوں میں عجیب سا اتمنان تھا میں نے اپنے شہر سے پوچھا کہ کیا دعا نے نماز جنازہ پڑھائی کہنے لگا کہ پڑھانے کی نوبت نہیں آئی کیوں نہیں آئی ایسا کیا ہو گیا بس میں نے تمہیں کہا تھانا کہ اببہ کی یہ وسیعت بلا وجہ نہیں تھی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی جو ہمیں آج سمجھ آئی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہاں تک سوچ سکتا ہے اب تم سب لوگ گھر میں تیاری کرو ایک مہینے کے بعد میں دعا کو رخصت کر کے بھیج رہا ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے رشتہ مل چکا ہے بات پکی ہو چکی ہے میں اپنے شوہر کے موں کی طرف دیکھنے لگی میں تو حق کا بکہ رہ گئی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں دعا کے شادی ہو جائے گی آپ نے تو کسی کو رشتہ نہیں دکھایا گھر بھی نہیں بلائیا پھر یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری بات سن کر میرے شوہر مسکرائے اور بولا بس اببہ نے اس کام کا کام کر دیا تھا اببہ جان نے اپنی بیٹی کے لیے جو سوچا وہ بہترین تھا تمہیں پتا ہے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے بلکہ تمہیں کیوں بتاؤں تم تو بدنیت عورت ہو میری بہن کے بارے میں تم نے کبھی نہ ہی مو سے کوئی اچھے الفاظ کہے اور نہ کبھی اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھی میں اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں خود کروں گا شور کا یہ رویہ میرا دل دکھا رہا تھا مگر میں خموش تھی کیونکہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی نے مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا شاید کوئی اس بات سے واقف نہیں تھا میرے شوہر نے مجھے کچھ بھی بتانے سے نکار کر دیا بس مجھے یہی کہا کہ دعا کے نکاح کی تیاریاں کرو میں اس کی شادی کروں گا اب وہ اس گھر سے چلی جائے گی عزت سے اپنا گھر بسائے گی میں نے بھی دعا کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی تھی مگر شمائلہ آنٹی وہ واحد عورت تھی جنہوں نے مجھے سچ اور حقیقت سے دوبارہ اگاہ کیا پتہ نہیں وہ کیسے اس وقت قبرستان میں موجود تھی انہوں نے ہی دعا کو باپ کے جنازے میں جاتے دیکھا مجھے آنسوں کے بیچ انہوں نے بتایا بیٹی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اس دن جو بھی باتیں میں نے تمہیں بتائی تھی ان کا دوسرا رخ نہیں دیکھا میں نے میں تو بس خود کو ہی صحیح سمجھتی رہی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جو اس دن دعا کے ساتھ تھا یہ وہی آدمی تھا جس کے ساتھ دعا نکاح کر چکی تھی مگر اپنے باپ کے روب دب دبے کی وجہ سے اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے نام نہیں لیا اگر وہ خفیہ طور پر مدسر سے نکاح کر چکی ہے باپ نے اپنی عزت رکھنے کے لیے کہا کہ ہم تمہارا نکاح نہیں مانتے تمہیں شمائلہ کے بیٹے سے ہی شادی کرنا پڑے گی جس کے ساتھ دعا نے خود نکاح کیا تھا وہ بہت امیر ترین شخص تھا جو کچھ ڈاکو کی آڑ میں اس نے دعا کے ساتھ کیا وہ تو اس کا بدلہ تھا وہ انتقام جو اس نے اس وقت سوچ رکھا تھا جب سے دعا نے اپنے ماں باپ کی پسند کے سامنے سر جھکایا تھا مگر وہ بھی خاندانی شخص تھا اس نے دعا کو چھوڑا نہیں اس امید پر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا کہ وہ اپنے اولاد کی خاطر اس کو قبول کر لے گی اس میں سب سے بڑی گلتی اس کے ماں باپ کی تھی جنہوں نے اس پر ذہنی دباؤ ڈالا اسے اس کی اولاد بھی چھینی اس کو اس کے شوہر سے بھی دور کر دیا زندگی بھر کے لیے اسے خوشیوں سے محروم کر دیا دعا نے لوگوں کے الزمات سیہ لیا مگر لوگوں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی نہ ہی کسی کو یہ بتایا کہ جو شخص اس کے گھر آیا تھا وہ اس کا اپنا شوہر تھا اس واقعہ نے زہیر کو بھی اللہ کے قریب کر دیا پتہ نہیں اس کو یہ بات کیسے معلوم تھی کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ ممکن ہو پائے گا دعا کا شوہر بھی جنازے میں آئے تھا جب اس نے اپنی بیگم کو سب کے سامنے دیکھا تو اسے راہا نہیں گیا بے اختیار وہ اپنی بیگم سے معافی مانگ کر اس کے پاؤں پڑ گیا کہا کہ میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں دعا تو شاید اسے بھول چکی تھی زندگی میں آگے بھی بڑھ چکی تھی مگر شاید اپنے باپ کے جنازے پر اسے اس طرح دیکھ کر اس شخص کا پشتاوہ جاگ اٹھا اس نے دعا کو اپنی بیگی کے طور پر قبول کر لیا اسی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں کہا ہے کہ دعا کے نکاح کی تیاری کرو وہ اسے دوبارہ نکاح کرے گا بارات لے کر آئے گا اسے عزت سے لے جائے گا دیکھو باپ کا نماز جنازہ اس نے پڑھایا تو نہیں مگر کتنی بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے کہ دعا کو اس کے شوہر سے ملوا دیا سچ ہے کہ ماں باپ مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے بارے میں ہی سوچتے ہیں آپ کو اگر یہ کہانی اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ